تو ماشاءاللہ سے ابھی بن رہی ہے ہمارے چائے میں نے کہا چلو چائے بھی ساتھ میں بنا لیتے ہیں اور صبح صبح دیکھیں میں سوئیاں بھی بنا لیتے ہیں زبردست سوئیاں کیونکہ یہاں پہ سوئیاں بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے کوئی چیز نہیں بنتی سوئیاں سوئیاں اور چائے بنا لیتے ہیں کیونکہ سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور اور یہ ابھی نماز عید کی نماز تو سب بھین بھائیوں کو ہمارے طرف سے عید مبارک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بھائی میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں آج بنا رہی ہیں فش جو میں بہت زیادہ فرمائش پر ہی بن رہی ہے ہماری فش تو میں نے کہا چلو ابھی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ فش بھی پڑی ہے مسالہ میں نے اسے دے دیا ہے اب اس میں بعد میں ڈال دوں گی میں الگ سے بناتی ہوں ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے تو میں نے کہا جلی جلی سے چلو بھائی بھین مبارک صاحب بھی شیئر کرتے ہیں تو پھر سے آپ سب بھین بھائیوں کو ہماری طرف سے عید مبارک ہو اور آپ کو پتہ ہے ہمارا تو عید کا جو دن ہے نا وہ کاموں میں گزر جاتا ہے تو پورا دن دس کانٹ کر کر کے بس ہوتا ہے تو صبح صبح ہم یہیں بنائی چائے بنائی پھر ابھی میں نے کہا فش بنا لو فش بنا کے پھر آٹا کوئن پھر رکھ دوں گی پھر جب وہ ناشتے میں سب اٹھیں گے ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا صرف ہمارے جو دیور ہے اور میرا ہزبینڈ ہے اور سمیر والے اور فرحان والے اٹھیں وہ نماز پڑھ کے آ چکے ہیں کیونکہ پوری رات وہ جا گئے تھے اس وجہ سے ابھی تک وہ سو رہی ہیں تو جب اٹھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کریں گے تو ہماری زبردست فش بہت ہی مجھے کی لگی رہی ہے بہت زبردست فش بہت ہی آ رہی ہے تو میرے پہا چلو ابھی سٹارک کر لیتے ہیں ویڈیو کو تو آہستہ آہستہ جو بھی روٹین ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اید تو ہوتی ہے بچوں کی ہمارا تو پورا دن تو اس کام میں گزر جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں زبردست ہماری فش ہوکی ریڈی تو ماشاءاللہ سے ابھی یہ فش تو بن گئی چلو یہ ٹینشن تو ہٹی کیونکہ پھر دوپہر کے ڈیم تھوڑا گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے میں نے کجلی جیدی سے بنا لیتے ہیں کھانا تو بنا لیں گے پھر تو باقی کا کام ہوتا رہے گا تو ابھی تک کوئی کام نہیں کیا سارا گھر بکھرا پڑا ہے یہ ٹماتر بھی میں نے ووش کر کے یہاں پر رکھتی ہے اب ان کو فریج میں رکھت ہوں گی ورنہ یہ شاپر میں ہوتے نہ تو یہ خراب ہو جاتے ہیں اور یہ اید کی اید کی نشانی سائنیاں یہ میں نے اپنے نید نکالی تھی میں نے کہا چلو کھاتے اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ گرمی ہے کم ہونے کا نام نہیں لی رہی اور یہ بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ سمیر کیسی اید گزری یہ بہت اچھی ایدی ملی تم بتاؤ ہائی فرحان ہائی فرحان آئے تو کر دو اس بار اس کو شرم آ رہی ہے اس بار تو ابھی ساتھیں ہم سوئیہ تم نے کھانی ہے سوئیہ نہیں تم نے کھانی ہے فرحان لڑکے سوئیہ کھانی کھالی یہ پوری رات سے جاگ رہا ہے ابھی تک جا رہا ہے جاگ رہے سے نین نہیں آ رہی کیوں کیا ہوا ہے نین نہیں آ رہی کیا جگہ نہیں آ در ہے کیا ہوا ہے نین میں بول رہا ہے کیا چلو اسے رہنے دیتے ہیں تو ماشااللہ سے ابھی ہمارے بن رہے ہیں پراتھے جو میری بیورانی بنا رہی ہے اور ابھی ہو رہا ہے ناشتہ تو فش میں نے بنا دی تھی آپ کے فرمایش پہ روز کے دی تھی کہ کب فش کھلا رہی ہو تو میں نے کہا چلو کھلا دیتے ہیں آج اور یہ دودھ بہت زیادہ تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے کہا تھوڑا گرم ہو جائے تو اس کو چھان کے چائے بنائیں گے ورنہ اس کی جو اوپر سے بھلا ہی آ جاتی ہے پھر وہ میری دیورانی کو چائے اچھی نہیں لگتی چکنائی والی ہو جاتی ہے تو ہماری جی دیت سے ہی گزرتی ہے آپ کی کیسے گزرتی ہے کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے اور ماشااللہ سے دیکھیں پراتھے بہت زبردست ہوتے ہیں میری دیورانی کے تب ہی میں نے اس لیے بنائے نہیں میں نے کہا اٹھے گی تو خود ہی بنا لے گی آٹا سا یہ سکت تو نہیں ہے سوفٹ ہی ہے میں نے کہا نرم ہوتا ہے نن کا آٹا بس اب یہ جلدی جلدی سے ہو جائے تو شام کہہ دینا بھابی کو کے دودھ بھیجوا لے خان سے خون کر کے کہہ دینا کہ ابھی خود بخود ہی بھیتے گی ٹھیک ہے یہ میری دیورانی کی ہے دوست دیکھتے اس کی دوست اس کا کہنا مانتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے پتہ چل جائے گا کہ کون کس کی دوست ہے یا نہیں پوری کی طرح پراتے بن رہے ہیں زبردست تو جس بھائی بہن کھانے ہو تو مرکاتا کھا سکتے ہیں اور آپ نے روزے کی پر رکھے بہجی سارے رکھے ماشا اللہ اس کے ماشا اللہ سارے روزے ہو گئے مزا آیا افتاری میں کیسا گزر رمزان کیا ہوئے یہ نید میں اٹھی ہے ابھی تو نید میں گھوم رہی چکر کھا رہی ہے اس کی نید ابھی نہیں پوری ہے صبح دیر سے سوئی تھی بہت جدا بس یہ ہو جائے تھوڑی سی سوئی میں بھرف رہتی ہے گرم ہو جائے گا اچھی طرح سے تو اس کو میں نہ چھان کے نہ اوپر جملائی ہوتی نہ وہ نکال لوں گی ہائی عید مبارک یہ کر ہے زہرہ زہرہ عید مبارک عید مبارک تو یہ دیکھیں زہرہ کو عیدی بھی ملی اور ماشاءاللہ سے چھوڑیا دیکھیں زہرہ کی اور دیکھیں واؤو واؤو جس لوکنگ لائک واؤو زہرہ دیکھیں زہرہ کتنی پیاری لگ رہی ہے آری کیا ہوا ہاں زہرہ کیا ہوا بیٹا یو واؤو ایفا کے پاس ہے تمہارے پیسے اسے لے لنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کھ ماشاءاللہ سے دیکھیں زبردست مہندی لگ ڈھیک ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اور فرس ٹائم اس نے چونڈیا بھی پہنی اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہے اور زبردست سوٹ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے جویرہ ڈھانکیو جو اور جو دوستی آئی تھی اسے ملنے گئی تھی اور ڈاکٹر نے مہندی لگائی کیوں ڈاکٹر اپنے مہندی لگائی یہ ویسے بھی سمپل رہتی ہے مگر جویریہ وہ بھی سمپل رہتی مگر اس باہر مہندی لگائی اس ارانگوٹ اچھے نہیں لگتی تمہیں سیمپل سیو بلکل نہیں نہیں والچی بلکل بلاد چودیاں بہت بہت دیارم بہت دیکھنے بھی گر گئی تھی میں نے جھاڑوں دے رہی تھی نیچے گری ہوئی اٹھائی تھی تمہیں بارہ یہ ہے بارہ یہ چوبیس ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں سور بھی کتنا سیمپل اور پیارا لگ رہا ہے میندی زبردست لگ رہا ہے اید کی نشانی میندی ہے میندی سے پتا چلتا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا ڈھیر سارا کیا رکھنا اور ہمیں دعاوں میں یاد ضرور رکھنا اللہ آپ کو بھی اپنے زمان میں رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ کر دو